اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان لوگوں کو اتنا گمراہ کروں گا کہ یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کر ڈالیں گے اس میں کچھ مثالیں دی تھی خواتین آئی بروز بناتی ہیں ناخن بڑھا لیتی ہیں سر کے بالوں کو مختلف طریقوں سے کٹا جاتا ہے تو آج بھی اسی قسم کا ایک گناہ ہے وہ بھی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دانا اور وہ ہے مرد کا داڑی کٹانا یا منوانا مقصد کسی کی توہین ہرگز نہیں ہے بہت سے لوگ یہاں بھی ایسے ہوں گے جو بھی داڑی نہیں ہوں کی لیکن بہرحال شریعت کا حکم ہے وہ تو صاف صاف بیان کرنا ذمہ داری ہے اور مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو کم تر سمجھنا کسی میں کوئی گناہ اگر موجود ہے تو ہو سکتا ہے اس میں وہ گناہ ہو دوسری کوئی خوبی ہو اور ہم میں وہ گناہ نہ ہو لیکن اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ہو جو چھپا ہوا یہ تو آخرت میں ہی پتا چلے گا کہ نیک کون تھا برا کون تھا لیکن شریعت نے کچھ احکام ظاہری طور پر دی ہیں ان احکام کا خیال کرنا بہرحال ضروری اسی میں کیے ہے کہ مرد کے لیے چہرے پہ داڑی رکھنا اس کو اجازت نہیں ہے کٹانے کی نہ چھوٹی کر سکتا ہے اور نہ ہی بلکل اس طرح سے صاف کر سکتا ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام نے ایک ایسا حکم دیا ہے جس میں بڑی آزمائش ہے حقیقت میں یہ آزمائش نہیں ہے بلکہ انسان کی فطرت ہے مرد کی فطرت ہے جیسا لباس جیسی وضاقتہ مرد کی فطرت کا تخاظہ ہے نیچر کا تخاظہ ہے اسلام اسی چیز کا حکم دے گا فطرت سے ہٹائے گا نہیں کبھی قرآن مجید میں اللہ نے اسلام کی جو تعریف کی فرمایا فطرت اللہ اللہی فطرن ناس علیہ یہ وہ فطرت ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کی یہی بجائے کہ ہزاروں سال لاکھوں آدم علیہ السلام سے لے کہ آج سے دو سال دو سو تین سو سال پہلے تک پوری دنیا میں کہیں داڑی کاٹنے کا تصور ہی نہیں تھا نہ انگریزوں میں نہ مسلمانوں میں نہ سکھوں میں نہ ہندووں میں کوئی بھی دنیا میں مرد داڑی نہیں کٹتا تھا فیرون کی داڑی کا ذکر بھی ملتا ہے قرآن مجید میں کافر بھی رکھتے تھے مسلمان بھی اس لیے کہ یہ مرد کی علامت سمجھی جاتی تھی مرد ہے تو چہرے پہ داڑی ہوگی تو جیسے کافر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے ہٹنا شروع ہوا تو الٹے الٹے کام شروع کر دیئے تو اسی کاموں میں سے یہ کی ہے کہ انہوں نے داڑیاں کٹنا شروع کر دیں یہی وجہ ہے کہ آج سے دو سو سال پہلے کے فقہہ جب داڑی کا تذکرہ کرتے ہیں تو عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا يَفْعَلُهُ بَعْدُ الْمَغَارِبَتِ وَالْمُخَنَّثَتُ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ حَلْقِ اللَّهِيَتِ وَقَصِّهِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ کہا کہ مغرب میں یورپ میں بعض لوگ جو داڑیاں کٹتے ہیں یعنی مغرب میں بھی اس وقت یورپ میں بھی سب نہیں کٹتے تھے بعض لوگوں میں جو دستور ہے داڑیاں کٹنے کا اور وہ مردانگی کے خلاف ہے تو اس کو کوئی بھی دنیا میں حلال نہیں کہتا تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ بدد زیادہ پرانی نہیں ہے یورپ میں بھی یہ بعد میں آئی ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں پیغمبروں کی خصلت ہیں پیغمبروں کی مثال اس لیے دی کہ پیغمبر ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو واقعیتاً فطرت کے مطابق ہوتا ہے کوئی ایسا کام پیغمبر نہیں کرتے جو فطرت کے خلاف پیغمبر کبھی ماذا اللہ نشہ نہیں کریں گے سگرٹ پان تمباکو یہ چیزیں پیغمبروں کی غزاؤں کا حصہ نہیں ہوتی پیغمبروں کی غزائیں بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں صاف ستری غزائیں ہمیشہ ایسا کام کریں گے جو نیچر کے مطابق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں ان دس چیزوں میں داڑھی بڑھانا موچھے گھٹانا موچھوں کو بڑھا دینا ایک دم بہت زیادہ سکھو کی طرح یہ فطرت کے خلاف ہے یہ اس میں بحشت ہے تو اسلام نے اس بارے میں بھی حکامات دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور موچھے گھٹاؤ الٹا کام ہو رہا ہے موچھے بڑھائی جا رہی ہیں داڑھییں گھٹائی جا رہی ہیں اب دیکھیں اس میں اسلام کی تعلیمات کتنی بہترین ہیں دنیا میں تین قسم کی تعلیمات ہیں بالوں سے متعلق بعض مذاہب میں تو ہے کہ سارے بال سب جگہ کے کاٹ لو ہندووں میں دیکھا ہوگا ان کے پندت بھویں تک اس طرح سے صاف کر لیتے ہیں سر بھی صاف موچھے بھی صاف داڑھی بھی صاف اور بھویں بھی اور عجیب سے بن کے وہ کوئی عبادت پر عبادت کرتے ہیں پھر سکھوں میں یہ ہے کہ کہیں گے بھی نہیں کاٹو تو ان کے تو موچھے بھی ان کی داڑھی بھی نون اسٹاپ بڑھتی رہتی ہے بغلوں کے بال بھی اور معلوم نہیں ایک جنگلزہ بنا ہوتا ہے اسلام نے اس بارے میں ہدایت دیئے کہ نہ تو سب جگہ کے بال رکھنے کے ہیں اور نہ سب جگہ کے بال کاٹنے کے زیر ناف بال ہیں بغلوں کے بال ہیں ان سے گندگی ہوتی ہے ان کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ گندگی نہ ہو موشے زیادہ بڑھ جائیں گی چہرہ وحشتناک بن جائے گا دہشت لوگ کتنے دہشت ہے تو چہرے سے دہشت کر کے اس نے کرنا کیا ہے لوگوں کو ڈرا کے کیا کرنے سے چہرے پر نورانیت ہونی چاہیے اٹریکشن ہونی چاہیے ڈرا ڈرا کے کیا کرے گا لوگ آج کل ایک بندوق رکھ لو اس سے اتنا ڈر جائے گا سکھ کہتے ہیں کہ موشے بھی بڑی ہو داڑی بھی بڑی ہو اسلام نے تعلیمات دی کہ نہیں بھئی موشوں کو کم کیا جائے اور داڑی کو بڑھایا جائے اس میں زینت ہے کوئی پیغمبر دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے بغیر داڑی کے بیجاؤں اس میں مرد کی خوبصورتی ہے مرد کے لیے حسن ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جو جتنے بھی جانور ہیں یا جتنی بھی اجناس ہیں ان میں نر کو ایک اضافی خصوصیت ملتی ہے آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں ان میں نر خوبصورت ہوتا ہے مادہ خوبصورت نہیں ہوتی نر پہ روب ہوتا ہے مادہ پہ نہیں ہوتا مور دیکھ لیں مور میں نر کتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ کیوں خوبصورت ہوتا ہے اپنے بالوں کی وجہ سے اپنے پروں کی وجہ سے اگر مور کو خیال آئے کہ بھئی مورنی کیسی صفحہ چٹ بلکل ہلکی پھل کسی ہے اور کوئی اس کو ٹینشن نہیں کوئی پرور بھی نہیں صفحہ چٹرائی کی ٹینشن بھی نہیں میں بھی اپنے پر جاؤں نائی کے پاس کٹوا کے سیٹنگ کرا کے آ جاؤں تو مور مور رہے گا پھر بتائیں بھائی نہیں رہے گا اس کی دہشت ختم مرغہ مرغی میں کون زیادہ خوبصورت ہوتا ہے بولیں گے آپ لوگ تو میں سمجھوں گا نا سمجھ میں آریے بات مرغہ مرغہ اپنے بالوں سے پروں سے خوبصورت ہوتا ہے اس کے جو پر ہے نا اس کی جو کلغی ہے اس کا جو تاج ہے اور پھر بڑے بڑے پر ہیں اس سے مرغے میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے سمجھ آریے ہیں نا بکری اور بکرا میں بکرا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس کی گردن پہ بھی بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور جھالر بھی لٹک رہی ہوتی ہے بکری بیچاری لکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بکری ہے اس میں وہ دہشت نہیں ہوتی اسی طرح شیر میں دیکھ لیں آپ نر شیر جو ہے نا ببر شیر جیسے کہتے ہیں اس کے بال ہوتے ہیں بڑے بڑے چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے شیرنی بیچاری ساف ستری ہوتی ہے اس کے بال بال نہیں ہوتے خوبصورتی اور جمال شیر میں ہے شیرنی میں نہیں اب شیر کو کسی دن خیال آئے کہ یار یہ شیر نہیں دیکھو ایسی گول مٹول سی بلکل صفحہ چٹ میں بھی جاتا ہوں نائی سے مشین پھروا کے آ جاتا ہوں اور مشین پھروا کے آ جائے تو شیر کی وہ دہشت کیا ہو جائے گی بولے بھائی ختم ہو جائے گا کوئی شیر شیر نہیں رہے گا پھر وہ تو بہت ساری اس کی مثالیں ہیں بہت ساری مثالیں یہی حال انسانوں کا ہے مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ یہ تو عورتیں اچھی لگتی ہمیں اس لیے ہیں کہ وہ ایک اللہ نے ایک سسٹم بنائے ہوئے نظام شادی کرے پھر اولاد ہو ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو حسن و جمال اللہ نے مردوں میں زیادہ رکھا ہے عورت میں کم ہے مردوں میں زیادہ ہے تو مردوں کی آواز زیادہ خوبصورت ہوتی ہے مردوں کی چال میں ایک وجاہت ہوتی ہے مرد کی آواز میں وجاہت اس کے حوصلے میں اور اس کے جذبات میں ہر ہر چیز میں اللہ نے مرد کو عورت پر فوقیت دی تو اسی طرح اللہ نے مرد کے چہرے پہ بال پیدا کر کے اس کے چہرے پہ نورانیت پیدا کی ہے اور اس کو روگ اور وجاہت دی ہے اب وہ یہ کرتا ہے کہ نہیں جی جیسے لیڈیز ہیں وہ ایسے ساتھ سترہ چہرہ میں بھی جاؤں گا دولوں کو دیکھیں آپ بیوٹی پولر میں جا کے بتانے تھریڈنگ کروا رہے ہیں اور کیسے عجیب سے چکنا سا موہ ہو کے باہر نکلتے ہیں جب وہ لپائی پتائی کر کے نکلتا ہے نا دولہ بار اسی نہوسر ٹپک رہی ہوتی اس کے چہرے پہ کہیں سے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہو دولوں کو دیکھیں آپ جا کے بیوٹی پولر میں بلکل ایسے تھریڈنگ کروا کے چہرے کے بال بھی نوچتے ہیں اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں خوبصورت حال ہے کہ اس میں اور دولہن میں کوئی فرق نہیں رہتا دولہن جیسا بھی خوبصورت لگے نا تو کوئی سمجھ میں آ رہا ہے بیسا تو بن نہیں سکتا کیونکہ ہے تو بہرحال آدمی تو نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے وہ دنمیان کی کوئی چیز بن جاتا ہے تو اللہ تعالی نے یہ فطرت کے خلاف ہے آج کل بیوٹی پولر میں مر جا جا کے اس طرح سے بال نوچتے ہیں اپنے اور پھر کریموں کی لپائیاں ہوتی ہیں اس کی مالشیں ہوتی ہیں کریم سے چہرے پر تو یہ سارے فیشن باہر سے آ رہے ہیں یہ مردوں والے انسانوں والے فیشن نہیں ہے یہ جو کام عورت کا ہے وہ عورت پر سوٹ کرتا ہے جو مرد کا کام ہے وہ مرد پر سوٹ کرتا ہے تو چہرے کو داڑی سے اللہ نے مزین کیا ہے یہ آزمائش نہیں ہے داڑی رکھنا یہ تو ہمارے لئے اللہ کی طرف سے کے نام ہے اور یاد رکھو داڑی کا حکم صرف اسلام میں نہیں ہے یہودیوں کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا عیسائیوں کو بھی حکم دیا تھا تورات میں آج تک لکھا ہوا ہے میں نے خود پڑھائے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہیتور پہ بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور نصیحت کی کہ اپنی قوم سے کہیے کہ اپنی داڑیاں نہ مڑوائیں وہ یہ فیشن ناج یہی وجہ ہے کہ یہودیوں میں آج بھی جو مذہبی قسم کے یہودی ہیں پوری پوری داڑیاں رکھتے ہیں بہت بڑی بڑی داڑیاں تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے علماء نے لکھا ہے داڑی کٹانا گناہ کبیر آئے کیونکہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسرہ کے کچھ ایلچی آئے کسرہ بادشاہ تھا اس کے کچھ ایلچی آئے ان کی داڑیاں مڑی ہوئی تھی کاتی ہوئی تھی داڑیاں انہیں البدایہ والنہایہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ان کے چہرے پر پڑی تو آپ نے اپنے چہرے کو ان سے نفرت سے ہٹا لی دوسری طرف مو پھیر لیا اور فرمایا وَيْلَكُمَا تُمْ تَبَا ہو جاؤ تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے رب کسرہ نے حکم دیا اس کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں داڑی بڑھاؤں اور موچوں کو گھٹاؤں تو سوچ لینا چاہیے ہمارا رب کسرہ ہے یا وہ رب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ وہ تو کافر تھے آپ علیہ السلام نے ان سے مو کو پھیر لیا قیامت کے دن جب حوضہ کوسر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پینے کے لیے جائیں گے اور داڑی نہ ہوئی تو وہاں اللہ کے نبی نے اگر چہرے کو پھیر لیا کہ بھئی تمہیں میری صورت بناتے ہوئے کیوں وہ ہوتا تھا دوسروں کی صورت کیوں اختیار کر رہے تو حمد کر کے رکھ لینا چاہیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کام الٹے سیدھے کرتے ہیں غلط غلط قسم کے داڑی رکھ کے کریں گے تو داڑی بدنام ہوگی اس سے لوگ بھی ہر ایک کو داڑی داڑی آنا دیتے ہیں داڑی رکھ کے یہ کرتا ہے شرم نہیں آتی وہ ایک میں بتاتا ہوں ایک بزرگ داڑی تھی وہ جا رہے تھے گاڑی میں کسی خاتون کو ٹکر لگئی غلطی سے تو وہ فوراں خاتون کہتے ہیں شرم نہیں آتی اتنی بڑی داڑی رکھ کے عورتوں کو ٹکر مارتے ہو تو کہتے ہیں محترمہ یہ داڑی ہے بریک نہیں ہے یہ داڑی ہے یہ بریک نہیں ہے تو لوگ بھی ہر بات میں داڑی داڑی کے تانے دیتے ہیں تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھئی اب ہم تو سینما گھر بھی جاتے ہیں اور ہم تو یوں بھی کرتے ہیں فلاں بھی دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آوارا قسم کے داڑی رکھیں گے داڑی بدنام ہوگی لہذا داڑی نہیں رکھو تو ایسے لوگوں کو جواب یہ ہے کہ بھئی صرف داڑی نہیں ایمان بھی بدنام ہوتا ہے لوگ کہیں گے مسلمان ہو کے ایسے کام کرتا ہے تو ایمان بھی چھوڑ دینا چاہیے لوگ کہیں گے دیکھو نمازی ہو کے الٹے کام کر رہے ہیں تو نماز پڑھنا بھی چھوڑ دینا چاہیے تو بجائے برائی چھوڑنے کے یہ نہیں کہ جو نیکیاں کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑنا شروع کر دے آہستہ آہستہ تو داڑی رکھ لیں ٹھیک ہے نا ایک گناہ تو چھوٹے گا نا چلو سینما گھر جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اللہ وہ بھی چھوڑوا دے گا ٹھیک ہے نا اور بھی دوسرے گناہ چھوڑوا دے گا غلط قسم کی صحبتوں میں بیٹھنا لیکن کسی ایک نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے کسی دوسرے گناہ کی وجہ سے اور اگر کوئی تانہ دے کہ بھائی داڑی رکھ کے یہ غلط کام کر رہے ہو تو اس سے کہو کہ بھائی کم از کم ایک کام تو اچھا کر رہا ہوں نا ایک غلط کر رہا ہوں ایک اچھا کر رہا ہوں اور یہ بات رکھیں یاد رکھیں داڑی کے بارے میں مسئلہ کیا ہے کتنی داڑی حدیث میں تو مطلق الفاظ ہے تو بعض علماء اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ بس ذرا بھی کہیں سے بھی کاٹنا جائز نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سنس سے ثابت ہے کہ آپ عمرے اور حج کے موقع پر ایک مٹھی داڑی پکڑتے تھے جتنے بال آئے اس سے اضافی کاٹ دیا کرتے تھے اور یہ کام سب صحابہ کے سامنے ہوتا تھا کسی صحابی نے آپ پہ اعتراض نہیں کیا تو یہ اس کی علامت ہے کہ اگر یہ کاٹنا حرام ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی یہ کام نہ کرتے اور صحابہ آپ کو اس برائی پہ دیکھ کے خاموش نہیں ہوتے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک مشت یعنی تقریباً یہ چار انگل اس کے برابر بال رکھنا واجب ہے اس سے زیادہ اگر ہوں تو وہ کاٹنے کی اجازت ہے کوئی بڑھانا چاہے تو اچھی بات ہے لیکن کاٹ سکتا ہے تو ہمت کر کے رکھ لیں انشاءاللہ اس میں ثواب ہوگا اور یہ سوچ کے رکھیں کہ اس سے انسان کے چہرے پہ نور پیدا ہوگا دیکھیں اس کی بہترین مثال دوں کہ کسی کی داڑی نہ ہو وہ داڑی رکھ کے وحشت ناغ نہیں لگتا لیکن داڑی ہو کاٹ کے عجیب سے لگے گا وہ سب کہیں گے عجیب سے چہرہ ہو گیا تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ رکھنے میں حسن تھا کہ کوئی عجیب سے نہیں لگتا دوسرا مسئلہ اسی میں یہ موچوں سے متعلق بھی بتا دوں موچیں رکھنے میں یہ ضروری ہے کہ ہونٹ کا جو اوپر کا کنارہ ہے وہ کھلا رہے کوئی بلکل بہتر تو یہ ہے کہ قینچی سے بلکل کاٹ دی جائیں سنت عمل تو یہ احفل احفل شوارب کے الفاظیں حدیث ہوئے احفا کہتے ہیں بلکل جڑ سے کاٹ دینا قینچی سے اس طرح بہتر نہیں ہے قینچی سے کاٹ کے بلکل برابر کر دینا اس طرح سے بھی جائز ہے اور اگر کوئی رکھنا چاہے کہ نہیں جی میں رکھوں گا تو رکھنے کی بھی اجازت ہے پھر سائیڈوں سے بڑھائے اوپر کا ہونٹ کا جو کنارہ ہے یہ کھلا رہنا چاہے سائیڈوں سے جتنی چاہے بڑھا کہ یہاں کان تک لے جائے اس سے بارٹیاں اٹھائے ٹریکٹر کھیچے جیسے انٹرنیٹ پر آپ دیکھتے ہی ہوں گے تو سائیڈوں سے بڑھانا جائز ہے سمجھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بہت بڑی بڑی موچے تھی لیکن کنارے سے بڑھائی ہوئی تھی انہوں نے بعض صحابہ نے رکھی ہے موچے جائز ہے مگر یہ جو ہونٹ کا اوپر کا کنارہ ہے یہ کھولا رہے کیونکہ یہ اگر کنارہ ڈھک جائے گا تو پانی پیتے وے کھانا کھاتے وے بال جو ہیں پھر سالن میں ڈوبتے ہیں جن کی موچیں اس طرح سے بڑی بھی ہوتی ہیں ان کے مو ایسے ہی لگتا ہے جیسے لالبے گلٹا پڑا ہوا ہے جب بات کرتے ہیں تو وہ ایسے ایسے کر کے ٹانگیں پھر پانی میں بھی ڈوب رہی ہیں چائے پیے گا اس کی بال ڈوب رہے ہیں یہ گندگی ہے اس لیے شریعت گندگی کو بسند نہیں کرتا اسلام تو بہت زیادہ صفائی سترائی کی تعلیم دیتا وہ کیسے برداش کرے گا کہ موچیں پانی میں ڈوب رہی ہیں اور اسی پانی کو پھر پی بھی رہے تو اس لیے ہوت کا جو اوپر کا کنارہ ہے یہ سرخی نظر آنی چاہیے تو یہ آخری درجہ ہے بہتر تو ہے کہ نہ رکھے رکھنا ہے تو پھر سائٹوں سے بڑھائے پولیس والوں نے بڑھائی ہوتی ہے نا موچ ہلاونس بھی ملتا ہے پولیس والوں کو جو موچ بڑھاتے ہیں تو موچ کے پیسے ملتے ہیں بخائدہ تو وہ جن کو پیسے چاہیے ہیں وہ پھر سائٹوں سے بڑھائے ہم ادھر سے بڑھا گئے جتنی چاہیے لے رہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے چہرے کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس گناہ سے اس رمضان میں داڑی کاٹنے کے گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے